اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد پھر سوال و جواب کا آغاز کرتے ہیں بقاعدہ طور سے اور اپنے سوالات آج بھی آپ بھیج سکتے ہیں پروگرام میں روزانہ کی طرح اسی طرح بھیجیں گے جس طرح روزانہ بھیجتے ہیں طریقہ آپ کو معلوم ہے فیس بک پر آج آ کر اسی ٹرانسمیشن کے کومنٹز بار میں پر سوال لکھیں گے اور یہ ٹرانسمیشن آپ کو ملے گی جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے اپنے اوفیشل پیج پر مفتی اصداللہ شہباز صاحب عزت مفتی آبشاہ ص جناب مفتی صحب اللہ صاحب آج کے تین معزز مکرر مہمان و حسد موجود ہیں اور پہلا سوال آج کی نشست کا کوئٹہ سے ہمارے پاس ہے ظاہر خان صاحب ہیں سائل جواب اس کا لیں گے حضرت مفتی حضرت اللہ شہباز صاحب 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 پوچھتے ہیں کیا وضوع میں چہرہ دھونے سے بد نگاہی اور غیبت بھی معاف ہو جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بد نظری اور غیبت یہ دونوں گناہ کبیرہ ہیں جے تو یہ جو وضوع وغیرہ ہے ان سے گناہ صغیرہ تو جھڑ جاتے ہیں معاف ہو جاتے ہیں لیکن گناہ کبیرہ کے لیے توبہ استغفار کرنا ضروری ہوتا ہے تو اس سے جب تک توبہ نہیں کریں گے اس وقت تک یہ معاف نہیں ہوں گے زیادہ اس کے لیے سچے دل سے توبہ کریں پھر بعد میں جو صغیرہ گناہ وہ اس وضوع سے بھی معاف ہو جائیں گے محمد صاحب کے سوالت دبائی سے اگر جمعہ کے دن غسل اور لباس تبدیل کرنے کا وقت نہ ہو تو جمعہ کی نماز پڑھنی چاہیے یا ترک کرنی چاہیے جمعہ کے دن مسنون یہ ہے کہ آدمی غسل کرے اور پھر اچھا لباس نیا نہ ہو تو دھلاوہ لباس پہن کر جائے اور خوشبو لگائے لیکن اگر ایسا وقت نہیں ہے آدمی کے پاس وقت نہیں ہے یا کوئی موقع نہیں ملا یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا جس کی وجہ سے نہیں نہا سکا تو جمعہ بہرحال اس کے ذمہ لازم ہے جمعہ اس نے پڑھنا ہے اگر یہ شہر میں رہتا ہے اور اس علاقے میں جمعہ بھی ہوتا ہے تو جمعہ پڑھنا ضروری ہے فقط وضوع کر لے اور جمعہ نماز پڑھ لے ٹھیک پوشکر اعظم مفتی آبی شاہ صاحب حمید الرحمن صاحب سائل ہیں پوچھ رہے ہیں زکاة کے پیسوں کے بجائے کچھ کھانے بھی نہیں کی یا کچھ دوسری اشیاء خرید کر دے سکتے ہیں مستحق کو بسم اللہ الرحمن الرحیم جی زکاة کے طور پر جس طرح پیسے دے سکتے ہیں اسی طرح زکاة کی رقم سے کوئی چیز خرید کر بھی دے سکتے ہیں کھانے پیڑے کی چیز بھی خرید کر دے سکتے ہیں لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ باقیدہ مالک بنا کر دیا جائے اگر اس کو اپنے گھر بلا کے کھانا کھلا دیا تو اس طریقے سے زکاة ادا نہیں ہوگی بہت شکریہ طیبہ صاحبہ جرمنی سے پوچھتی ہیں ہم جرمنی میں رہتے ہیں تو کچھ لوگ چرچ کی طرف سے آتے ہیں کہ چرچ کو کچھ ہدیہ کریں کھانے پینے کی چیز وغیرہ تو کیا انہیں دینا جائز ہوگا یا نہیں لیکن چرچ ایک اس کی صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ باقیدہ چرچ کی تعمیر میں ایسا لیا جائے یہ تو ایک مسلمان کے لیے درست نہیں ہے دوسری صورت جیسے انہوں نے لکھی ہے کھانے پینے کی چیز جیس سے ظاہر یہ ہے کہ وہاں آنے والے لوگ اس کو کھائیں گے تو چونکہ نفلی صدقہ وہ کافر کو بھی دے سکتے ہیں تو اس لیے چرچ میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی کھانے پینے کی کوئی چیز دے سکتے ہیں بہت شکریہ مفتی صحیف اللہ صاحبی خدمت میں امریکہ سے سوال ہے اوئے سمال صاحب پوچھتے ہیں نماز کے ارکان کیا کیا ہیں کیا یہ باقید درست ہے کہ نماز کے کسی ایک رکن میں اگر دو دفع سے زیادہ ہاتھ اٹھ جائیں تو نماز ٹوٹ جائے نماز کے جو ارکان ہیں اسے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ فرائض جو نماز کا حصہ ہے یعنی ان فرائض سے مل کر نماز کی جو قیفیت ہے وہ بنتی ہے تو تقبیر تحریمہ بعض حضرات اگر تقبیر تحریمہ کو بھی شرط قرار دیتے ہیں لیکن آسانی سے سمجھنے کے لیے بہتر ہے کہ سب سے پہلے تقبیر تحریمہ ہے اس کے بعد کھڑا ہونا یعنی قیام پھر قرات فرض کی پہلی دو رکاتوں میں یہ رکن ہے اور سنت اور نوافل کی ساری رکاتوں میں ایک آیت بڑی ہو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن تین آیات ہوں تین آیات ہوں اور ان کے برابر اگر ایک بڑی آیات پڑھ لی جائے اتنا بھی یہ فرض ہے اور پھر رکو فرض ہے دونوں سجدے فرض ہیں اور آخر میں جو قادہ آخیرہ ہے اس میں تشہد پڑھنے کی مقدار بیٹنا یہ رکن ہے اور بعض حضرات نے آخر میں اپنے اختیار سے نماز میں باہر جانے کو بھی خروج بسنعی جیسے کھا جاتا ہے اس کو بھی ایک رکن قرار دیا ہے تو یہ ارکان فرائض اس کے علاوہ بھی ہیں اور شرائط بھی اس کے علاوہ ہیں جو نماز سے پہلے ہوتی ہیں تو انہوں نے ارکان کی بات کی ہے تو وہ یہ اچھے اور دوسری بات کہ اگر ایک رکن میں دو بار ہاتھ اٹھ جائے اس کا کیا حکم ہے اس سے زیادہ اٹھ جائے تو یہ اصل میں مسئلہ ہے جس کو فقہ عمل کسیر سے تعبیر کرتے ہیں کہ ایسا عمل کہ باہر والا آدمی جب دیکھئے تو وہ کہے یہ آدمی نماز میں نہیں ہے یعنی اس کو یقین ہو غالق بمان ہو کہ اگر نماز میں ہوتا تو ایسی حرکت نہ کرتا تو ایسی حرکت جس کو دیکھ کر باہر والے کو یہ لگے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا یہ عمل کسیر ہے اور ایسے عمل سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اب ایک رکن میں اگر آدمی نے تین بار ہاتھ اٹھائے تو رکن سے مراد یہ نہیں ہے کہ پورا قیام یا رکو سجدہ یہ نہیں رکن سے یہاں مراد ہے بقدر رکن یعنی تین بار سبحانہ ربی العظیم یا تین بار سبحانہ ربی العالی تو اتنی مقدار میں اگر آدمی نے تین بار ہاتھ اٹھا لیا یعنی سبحانہ ربی تین بار سبحانہ ربی العالی کی مقدار میں اس نے ہاتھ یوں کیا پھر یوں کیا ہاتھ کو باہر کیا اور تو ایسی حالت یہ اس کو دیکھ کر باہر والا سمجھتے ہیں شاید یہ بندہ نماز نہیں پڑھ رہا تو یہ عمل کثیر میں داخل ہو جاتا ہے اس لیے اس طرح تین بار کرنے سے یا زیادہ بار کرنے سے نماز فاسد ہو جائے گی بہت شکریہ فرحان جگر صاحب ملتاہم سے پوچھتے ہیں اگر والے صاحب فوت ہو جائیں تو پھر ان کی طرف سے ان کا بیٹا ان کی قضا نمازیں پڑھ سکتا ہے اگر پڑھ سکتا ہے تو طریقہ بتا دے نہیں پڑھ سکتا تو آلٹرنیٹ بتا دے دیکھیں جو فرائز ہیں تو فرائز بیٹے کے پڑھنے سے ادا نہیں ہوگے فرائز اس آدمی کو یا تو خود زندگی میں ہی پڑھنے تھے ادا پڑھتا پھر ان کی قضا کر لیتا اگر اس نے نہ ادا پڑھے نہ قضا کیے اب اس کا فیدیہ تو ہو سکتا ہے لیکن اس کی قضا بیٹے کی طرف سے نہیں ہے تو ہر نماز کا ایک صدقت الفیتر کے برابر ویتر کو ملا کر جو چھے نمازیں بنیں گی تو ہر نماز کے لیے ایک صدقت الفیتر کی مقدار کے برابر فیدیہ دے دیا جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمالیں گے باقی اگر یہ پڑھتا رہے فرائز تو وہ ادا نہیں ہوں گے ہاں نوافل وغیرہ پڑھ کر اگر ان کو اسال سوا پہنچانا چاہے یا قرآن مجید پڑھ کر یا کوئی اور عبادت کر کے ان کو اسال سوا پہنچانا چاہے نفلی عبادت کے ساتھ تو یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس سے بھی فرائز کی ادائیگی نہیں ہوگی سوا پہنچے گا اگلے سوال ہے حضرت مفید صلی اللہ شعبہ صاحب کی خدمت میں عبداللہ صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں ایک حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے تو ایک صحابی داخل ہوئے اور سیدھے مجلس میں آ کر بیٹھ گئے حبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنت پڑھ کر بیٹھنے کا حکم فرمایا کیا یہ ترست سنا جی ہاں یہ روایت مشہور ہے سلیہ کی غتفانی کی روایت ہے وہ وہاں سے باہر سے آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو دوران خطبہ ان سے کہا کہ آپ نے نماز پڑھی اس نے کہا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ اور دو رکعت پڑھو اس نے دو رکعت پڑھی لیکن حنفیہ کے ہاں خطبہ کے دوران کوئی نماز یا ذکر یا تلاوت بغیرہ کرنے بھی عائز نہیں ہے اور یہ حدیث جو ہے اس کو محمول کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ یہ سلیہ کی غتفانی کی خاص حالت پر متنبع کرنا مقصود تھا اور وہ کیونکہ غریب تھے اور کپڑے پھٹے پرانے پینے ہوئے تھے پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا بھی کہ ان کے لئے صدقہ کرو لوگوں نے اپنی کمیزیں چادر وادر اتار کے ان کو دی اور پھر ان کو کپڑے ان کے حوالے بھی کیے تو وہ ان کی حالت پر متنبع کرنے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا اور دوسری بات یہ کہ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بھی روک دیا تھا تو لہذا یہ جواب دیتے ہیں نفیہ اور باقی جتنے بھی کیونکہ دوسری روایت مشہور موجود ہے جس میں یہ ہے کہ خرج علیہ امام فالہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جب امام صاحب نکل آئے خطبہ دینے کے لئے تو نہ نماز پڑھی جا سکتی ہے اور نہ ہی بات چیت کی جا سکتی ہے اس وجہ سے یہ جائز نہیں ہے جی چھیک ہے بہت شکریہ اگلے سوال ہے اور بنت ساکھ صاحب بنا راون پنڈی سے پوچھا ہے جمعہ کے دن خواتین زہر کی نماز کس وقت ادا کریں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب جمعہ ہو جائے تو پڑھنی چاہیے جن لوگوں کے جمعہ فرض ہے وہ اگر ایسا کر لیں کہ کسی عذر کی وجہ سے وہ جمعہ نہ پڑھ سکیں جیسے مریض ہے یا مسافر وغیرہ کوئی اور ہے جن کے جمعہ فرض ہے مریض جیسے ہوتا ہے وہ کسی عذر کی وجہ سے گھر میں ہے تو ان کے حکم یہ ہے کہ وہ جمعہ جب ختم ہو جائے امام صاحب آرگ ہو جائے پھر نماز پڑھیں زہر کی لیکن خواتین کے اوپر جمعہ فرض ہی نہیں ہے تو لہذا ان کے لئے پابندی نہیں ہے یہ جس وقت چاہیں اس وقت زہر کی نماز پڑھ سکتی ہیں جزاکاللہ خیر بہت شکریہ مفتیاب شاہ صاحب کی خدمت میں جائیں گے اگلا سوال ہے محمد حسد صاحب کا لورالائی سے میرے دو بھائیوں کا ٹائلز اور سینٹری کا چلتا ہوا کاروبار ہے جس میں ایک بھائی کی صرف محنت شامل ہے اور دوسرے بھائی کے پیسے اور محنت دونوں اب میں ان کا تیسرا شریک بننا چاہتا ہوں شریک ہوتے وقت کن کن اساسوں اور اشیاء کی معلومات کی قیمت معلوم کرنا یا بازاری قیمت لگانا ضروری ہے نیز نفع اور نقصان کی تقسیم کا طریقہ کار کیا ہوگا یہ بھی بتا دیں کہ اگر سارے بھائی اس بات پر متفق ہوں کہ ہم ایک دوسرے سے کسی قسم کی کمی بیشی اور حقوق کا مطالبہ نہیں کریں گے تو کیا پھر بھی شرائط کا اعتبار کرنا ضروری ہوگا یا پھر خیر ہے یہ ان کے سوال کے جواب میں تھوڑی سی تفصیل ذکر کرنی ضروری ہے شریع طور پر دو آدمی جب بل کے کاروبار کرتے ہیں تو اس کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں شریع لحاظ سے ایک شرکت کہلاتی ہے ایک مزاربت اور ایک اجہرہ شرکت میں یہ ضروری ہے اور بھی بہت ساری شرائط ہیں لیکن پنیادی شرط اس کی یہ ہے کہ دونوں طرف سے مال ہو یعنی دو آدمی جب اپنا سرمایہ ملا دیں تو اس میں شرکت ہوتی ہے اور مزاربت میں یہ ضروری ہوتا ہے ایک کی طرف سے مال ہوتا ہے دوسری کی طرف سے عمل ہوتا ہے لیکن یہ ضروری ہوتا ہے کہ جس کی طرف سے مال ہو اس کی طرف سے کاروبار کے انتظام میں کوئی عمل دخل نہ ہو یعنی اس کی شرط نہ ہو اور تیسری صورت جو اجارے کی ہے اس کی خاص شرط یہ ہے کہ کسی اجارے کا مطلب ہے کسی کو ملازم رکھنا تو اس کے لیے وقت متعین ہو کہ کس وقت سے کس وقت وہ کام کرے گا یا وہ کام متعین ہو کہ وہ کون سا کام کرے گا تو یہ تین قسم کے مادل ہیں جو استعمال ہو سکتے ہیں اب انہوں نے جو صورتحال لکھی ہے اس میں ان کا معاملہ خود بھی انہوں نے واضح نہیں کیا اور ان کے دو بھائیوں کا جو پہلے سے رننگ بزنس ہے اس میں بھی واضح نہیں ہے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ دو بھائی اس طریقے سے مل کے کاروبار کرتے ہیں کہ ایک آدمی کا تو سرمایہ بھی ہے اور محنت بھی ہے اور دوسری کی صرف محنت ہے تو اب یہ جس بھائی کی صرف محنت ہے تو یہ شرکت تو نہیں ہو سکتی کیونکہ دونوں طرف سے مال نہیں ہے اور مزاربت بھی اس لیے نہیں ہو سکتی کہ دوسرے بھائی کی بھی کام میں شرکت ہے جبکہ مزاربت میں یہ ضروری ہے کہ سرمایہ والی کی کام میں شرکت نہیں ہوتی تو یہ مزاربت بھی نہیں ہے تو اب یہ صرف تیسری صورت رہ جاتی ہے کہ اس بھائی کو تنخواہ پر باقیدہ ملازم رکھیں تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس بھائی کو اگر یہ اس کی طرف سے سرمایہ بھی نہیں ہے اور یہ باقی بائی بھی کام کریں گے تو یہ ضروری ہے کہ ان کی کوئی لمسم تنخواہ یہ مقرر کر دیں کہ آپ کو ہر مئینے کام کی اتنی تنخواہ ملے گی پھر اس کا حکم یہ ہوگا کہ چاہے کاروبار میں نفع ہو یا نقصان ہو ہر حال میں اس بائی کو وہ تنخواہ دینی ہوگی جہاں تک ان کا معاملہ ہے کہ یہ اب شریک ہونا چاہتے ہیں تو انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ یہ اپنے سرمایے کے ساتھ شرکت کرنا چاہتے ہیں یا یہ صرف محنت کے ساتھ شرکت کرنا چاہتے ہیں اگر یہ سرمایے کے ساتھ شرکت کرنا چاہتے ہیں تو وہ واقعاً شرکت ہوگی اور اس کے لیے پھر یہ ضروری ہوگا کہ بائی کا اس وقت تک کا جتنا کاروبار ہے اس سارے کا مالک چونکہ بائی ہے تو اس کی ایویویشن کی جائے گی اس کی قیمت لگائی جائے گی مارکیٹ ریٹ کے مطابق جتنی قیمت اس کاروبار کی لگ جائے وہ اس بائی کا سرمایے شمار ہوگا اور پھر یہ جتنا سرمایے شامل کریں گے دونوں سرمایوں کا آپس میں تناسب دیکھا جائے گا آئندہ کے لیے نقصان جب بھی ہوگا تو نقصان اسی تناسب سے یہ آپس میں تقسیم کریں گے اس کے اندر کوئی اور نسبت یہ تیہ نہیں کر سکتے ہیں جہاں تک نفع کا تعلق ہے تو نفع اگر یہ دونوں کام کریں گے یعنی یہ بھی کام کریں گے بائی بھی پہلے سے کام کر رہے ہیں تو نفع یہ کچھ بھی تیہ کر سکتے ہیں یہ ان کی اڈر سینڈنگ اور مفاہمت پر ہے تو یہ تھوڑی سی تفصیل ہے اس سوال کے جواب میں اور اگر کام ان میں سے ایک کرتا ہے کام اگر ان میں سے ایک کرتا ہے تو پھر جو کام نہیں کرتا اس کے لیے اتنا ہی نفع رکھا جا سکتا ہے جتنا کہ اس کے سرمایے کا تناسب بنتا ہے کل کاروبار میں اس سے زیادہ نفع کی شارت اس کے لیے رکھنا پھر جائز نہیں ہوگا اور بشکریہ آپ اگلا سوال وارث علی صاحب کا ہے سرکاری ملازمین کے جی پی فنڈ پر سود لگتا ہے جو ٹائرمنٹ پر ملتا ہے کیا یہ جائز ہے اگر نہیں تو پھر اس کا حل کیا ہے یہ بہت بار سوال کا جواب دیا جا چکا ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہ سے جو رقم کٹتی ہے جی پی فنڈ کے نام سے تو یہ رقم تو تنخواہ کا حصہ ہوتی ہے اور اس پر جو اضافہ بنام سود حکومت کی طرف سے ملتا ہے اس پر شریع لحاظ سے جو سود کی تعریف ہے وہ صادق نہیں آتی اس لئے یہ رقم سود نہیں ہے اور اس کا لینا جائز ہے حضرت بفتی صاحب اللہ صاحب کی خدمت میں سوال ہے فاروق ہم صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں کرسی پر نماز پڑھنا کیسا ہے اگر ناجائز ہے تو کیا وجہ سے کرسی پر بلا وجہ نماز تو نہیں ہوتی ایک آدمی قیام کر سکتا ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے کئی بارے ایسا ہوتا ہے کہ بوڑے گھر سے چل کر آتے ہیں اور ان کا خیال یہ ہوتا ہے چونکہ ہم بوڑے ہیں اور مسجد میں کناروں پہ کرسیاں پڑھی ہوتی ہیں تو آ کر کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور کوئی خاص عذر نہیں ہوتا تو زہر ہے کہ ایسا آدمی جو کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے اس کے لئے بیٹھ کر نماز پڑھنا فرض نماز کیسے جائز ہو سکتا ہے فوقائے کرام نے تو یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آسرے کے ساتھ ٹیک لگا کر کسی چیز کو پکڑ کر بھی کھڑا ہو سکتا ہے تو اس کو کھڑا ہونا چاہیے تو یہ اس کے ناجائز ہونے کی وجہ ہے اور اگر کسی کو کوئی عذر ہے کہ اس کے لئے رکوع کرنا سجدہ کرنا مشکل ہے اور کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس کے لئے بہتر یہی ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھ یہ جو کرسیوں کا ایک محول بن گیا ہمارے ہاں تو اس میں کئی خرابیاں ہیں مجبوری کی حالت میں تو ایسا کیا جا سکتا ہے لیکن بلا وجہ کرسیوں کے محول کی حسلہ افضائی کرنا اور اس کو وہ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے اور ایسی صورت بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کچھ قیام کر سکتا ہے تو اس کو بھی جتنی دیر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے اتنی دیر تو اسے کھڑے ہونا چاہیے مثلا ایک رکعت میں پہلی رکعت میں وہ کھڑا ہو سکتا ہے دوسری رکعت میں بیٹھنے کے بعد اس کے لئے کھڑے ہونے میں بہت زیادہ مشکت ہے اس کو پہلی رکعت کھڑے ہو کر پڑھنی چاہیے تو جو قیام ہے یہ نماز کا رکعہ نئے فرض ہے کھڑے ہونا تو یہ بہت اہم چیز ہے تو اس کو چھوڑنے کی وجہ سے زہر ہے نماز تو نہیں ہوگی شفیق علیہ صاحب شاہر سے پوچھتے ہیں عمرہ میں تواف کے ہر چکر کے بعد نفل پڑھنا واجب ہے یہ سات چکر پورے کرنے کے بعد یہ جو تواف ہے یہ سات چکروں کا ہی نام ہے تو پورے تواف کے بعد یعنی سات چکر کے بعد دو رکعات یہ نفل پڑھنا واجب ہے بہت شکر عزت مفتی حضرت اللہ شہباز صاحب کی خدمت میں سوال محمد شمعون صاحب کا ہے سہارنپور سے بچے کے کان میں ازان دینے کا طریقہ عداب بیان فرما دے بچے کے کان میں ازان دینے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو اپنی گود میں لے کر قبلہ رخ ہو جائے اور ان کا جو دائیں کان ہے اس کے اندر جو آزان ہوتی ہے وہ کہی جائے اور جو بائیں کان ہے اُلٹا کان اس کے اندر اقامت کہی جائے تو جیسے پوری آزان ہوتی ہے اسی طرح کی آزان اور جیسے پوری آقامت ہوتی ہے اسی طرح کی آقامت کہی جائے اور اس میں ساتھ حیاء علیہ السلام حیاء علیہ الفلاہ پر باقیدے چہرہ پھیننا یہ بھی مسنون ہے تو اس کے ساتھ پھر ازان دے دی جائے شفیق اللہ صاحب کا سوال ہے روزہ مبارک میں سلام پیش کرنے کا باعدب درست طریقہ کیا ہے دیکھیں روزہ اتھر پر جب آدمی جائے تو سب سے پہلے مسجد نبوی میں جانا چاہیے جب مسجد نبوی میں چلا جائے تو تحید المسجد بھی پڑے اور مسجد میں داخل ہونے کے جو آداب ہیں ان سب آداب کا خیال رکھے اعتقاف کی نیت بھی کر لے اور اللہ مفتحلی اباب رحمتی کا یہ بھی کہہ دے اور پھر دو رکعت نماز پڑے اور اس کے بعد پھر توبہ استقفار کرے اور حمد و سنا بھی کرے اور دعا بھی مانگے اپنے لئے یہ مانگنے کے بعد پھر وہاں چلا جائے باب السلام کیونکہ وہ باب السلام سے ہی داخل ہوتے ہیں تو اگر اس کے لئے ممکن ہو تو یہ وہاں ریاض الجنہ میں جا کے نماز پڑے اگر وہاں رش ہے نہیں جا سکتا تو کسی جگہ بھی مسجد نبوی نماز پڑھنے کے بعد باب السلام سے داخل ہو جائے اور انتہائی آجزی کے ساتھ ان کے ساری کے ساتھ آستے آستے چلتا ہوا درود شریف پڑھتے ہوئے وہاں جائے کسی کے ساتھ دھکم پیل نہ کرے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے جو بھی خلاف عدب باتیں ہوتی ہیں ان میں سے کسی بات کو بھی نہ کرے بلکہ انتہائی عدب کے ساتھ وہاں جائے جب مواجہہ شریف کے سامنے پہنچ جائے تو جو بیت اللہ جس طرف کے قبلہ ہے اس طرف پشت کر لے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہہ شریف جس طرف ہے اس طرف رکھ کر لے اور پھر جو صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریں بھی آدمی جھکا کے رکھے ایسا نہ ہو کہ اس کی جالیوں میں بساوقات یہ ہوتا ہے آدمی جالیوں میں اندر جہاں کرے ہوتے ہیں یا وہاں کے جو خوبصورت چیزیں لگی ہوں ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان سب چیزوں سے قطع تعلق ہو کر فقط دل کے اندر یہ کرے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابھی پیش ہوں تو لہذا ان کا جیسے سامنے نبی ہو تو آدمی کو یہ دل کے اندر جیسے عدب اور احترام ہوتا ہے اس طرح کا عدب اور احترام اپنے دل کے اندر یہاں پیدا کرنے کوشش کرنی چاہیے نظریں جھوکی ہوئی ہونی چاہیے نہ تو جالی کو ہاتھ لگائے نہ اس کو چومے نہ وہاں سجدہ کرنے کی تو ویسے بھی وہ جائز دیتے بھی نہیں ہیں لیکن وہ کرنا بھی جائز بھی نہیں ہے پھر وہاں اگر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے مسنون الفاظ یہ بھی ہیں السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ بھی کہہ سکتا ہے اور اگر زیادہ وقت ہے تو السلام علیکہ یا حبیب اللہ علیکہ کے سیغے بھی استعمال کیسے کر سکتے ہیں السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا رحمت اللہ علمین السلام علیکہ یا شفیع المذنبین جتنے بھی ان کو الفاظ یاد ہیں ان کے ساتھ جتنی دیر ٹھائر دیتے ہیں وہ وہ دنی دیر وہاں ٹھائر کر یہ صلاة والسلام پڑھیں اس کے بعد پھر اس کے ساتھ ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مواجہ شریف ہے ان کے سامنے ہو جائے وہاں پر بھی سلام پیش کریں پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مواجہ شریف ہے تین سراخ بنے ہونے ایک بڑا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہیں تو اس طرح ان کے اوپر بھی سلام پیش کرتا ہوا پھر سیدھا نکل جائے جزاکم اللہ بہت شکریہ عزت مفتی عبیشاہ صاحب کی خدمت میں سوال بندی صدیق صاحب کا ہے ایک آدمی نے ایک ملازم رکھا وہ کوئی پاکستان میں نہیں رہتے جب آتے ہیں تو وہ لڑکا ان کے ہاں کام کرتا ہے جب پاکستان نہیں ہوتے تو وہ جب اسے کہیں وہ گھر کی خیر خبر رکھتا ہے تو اسے جو ہر مہینے پیسے دیں گے اسے زکاة میں شامل کر سکتے ہیں یا نہیں جی زکاة کے بارے میں حصول یہ ہے کہ زکاة جس کو بھی دی جائے اس کو بلا معاوضہ زکاة دی جائے کسی کو اگر کوئی تنخواہ کسی نے مقرر کی ہوئی ہے تو اس تنخواہ کو زکاة میں شمار نہیں کیا جا سکتا ہے تو اب انہوں نے یہ جو سوال لکھا ہے اس میں اتنی بات تو واضح ہے کہ جب وہ یہاں آتے ہیں تو وہ کام کرتا ہے پورا وقت بھی دیتا ہے پھر جب وہ یہاں نہیں ہوتے ہیں تو پورا وقت وہ نہیں دیتے ہیں لیکن ان کی طرف سے اگر یہ اس کے ساتھ معاہدہ ہے کہ جب بھی آپ کو کہا جائے گا آپ خیر خبر رکھیں گے اور کام کریں گے تو اس صورت میں بھی حکماً وہ گویا کام کر رہے ہیں اس لیے کہ ان کی طرف سے وہ تیار ہیں ملکل ہر وقت کام کے لئے تو اس طرح اگر باقیدہ انہوں نے ان کے ساتھ دیکھ کیا ہے کہ ہم آپ کو ہر مہینے ایک اماؤنٹ دیں گے تو وہ تنخواہی ہے اور اس کو زکاة میں کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ ساجے سب گراجی سے پوچھتے ہیں کیا پانی کا کاروبار کرنا ٹھیک ہے یا نہیں اکثر علاقوں میں گھروں کے باہر پانی کا پلانٹ لگا لیتے ہیں اور پھر وہ پانی کو ریفائن کر کے بیچتے ہیں کیا یہ کاروبار درست ہے دیکھیں پانی کے بارے میں حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ علماء والقلع والنار پانی، گاس، خدرہ و گاس اور آگ جو ہے اس میں سب لوگ شریک ہیں لیکن اس سے مراد وہ پانی ہے جس کو باقیدہ کسی برتن وغیرہ میں محفوظ نہ کیا گیا ہو اگر کوئی آدمی کسی چشمے، دریا یا نہر وغیرہ سے پانی کسی پائپ لائن یا کسی بھی طریقے سے محفوظ کر لیتا ہے تو وہ اس پانی کی خرید و فروخت کر سکتا ہے بالخصوص اگر وہ اس طریقے سے پلانٹ لگاتے ہو اور پانی کو اس میں بحصاف بھی کرتے ہو تو وہ اس کی خرید و فروخت جائز ہے سہم بہت شکریہ مفتی صحف اللہ صاحب سوال ہے صدرہ صاحبہ کا کراچی سے کیا سکائپ پر اس طرح نکاح ہو جاتا ہے کہ لڑکا امریکہ میں ہو لڑکی پاکستان میں ہو سکائپ پر یا ویڈیو کال کے ذریعے یا فون کے ذریعے جو نکاح ہوتا ہے تو اس کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ نکاح میں یہ ضروری ہے کہ گواہ اور جو نکاح کرنے والے ہیں فریقین خود موجود ہوں یا ان فریقین کے نمیندے موجود ہوں تو یہ ایک مجلس میں یعنی ایک جگہ پہ ہونا ضروری ہے لیکن جونکہ اس کیپ میں نکاح پڑھانے کی صورت میں یا ویڈیو کال کی صورت میں زہرے کے جس کا نکاح پڑھایا جا رہا ہے تو وہ اس مجلس میں موجود نہیں ہے تو خود بھی موجود نہیں اور اس کا کوئی نمیندہ بھی موجود نہیں ہے تو ایسی صورت میں نکاح نہیں ہوگا ہاں اس کا آسان حل یہ ہے کہ مثلا ایک فریق موجود ہے اور گواہ بھی مجلس میں موجود ہیں جو دوسرا فریق ہے جو باہر امریکہ رہ رہا ہے یا کسی اور ملک میں رہ رہا ہے وہ کسی کو اپنا نمیندہ بنا دے کہ تم میرا نمیندہ بن کر میری طرف سے عجاب کر لو قبول کر لو تو وہ اگر اس کا نمیندہ بن کر بیٹھا ہے اور عجاب قبول جو بھی صورت ہے اس کا نمیندہ بنا ہوا ہے تو یہ نکاح درست ہو جائے گا محمد سلمان صلی اللہ کی مروض سے پوچھتے ہیں حرام پیسوں سے حجر عمرے کا فرض ادا ہو جاتا ہے دیکھیں فرض ادا ہو بھی جاتا ہے تو اس سے کیا فیدہ ایک آدمی حرام کپڑے یا حرام پیسوں کے ذریعے جا رہا ہے اور ادھر جا کر کہہ رہا ہے لبیک اللہ ہمہ لبیک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ایسے آدمی پر لانت آ رہی ہوتی ہے لالبیک کہلان کے جواب کا مستحقہ ہے تو یہ کس طرح یعنی صرف اس کو دیکھنا کہ فرض ادا ہو جائے گا کیا یہ کافی ہے تو کتنی بڑی افسوس کی بات ہے ایسے موقع پر اگر کسی کے پاس ایسا ہے کہ اس کے پاس حلال کے پیسے نہیں ہے سب حرام کے ہیں تو اس کو وہ کرزہ لے لے کسی سے یہ بہتر صورت ہے کرزہ لے لے اور اس کے بعد واپس آ کر حلال کمائی کرے اور اس کے کرزے کی عدیگی کرے باقی حرام کے پیسوں سے حج کرنا اور اس پر مطمئن ہو جانا تو بس اتنا تو ہے کہ فریضہ تو ساکت ہو جائے گا کہ فرض ادا ہو گیا لیکن یہ کس انداز کا ادا ہوگا اس کو بھی غور کرنا چاہیے یہ بہت ایک نازیبہ صورت ہے کہ رب کے حضور جا رہا ہے اور رب کی نافرمانی کر کے اور حرام مال کے استعمال کر کے یہ کر رہا ہے تو یہ بہت کبھی اور بلکل گھنونی صورت ہے بہت شکریہ حفظ حضرت اللہ شاہبہ صاحب اجمل خان صاحب ریاض سے پوچھتے ہیں آج آفس آتے ہی ایک انڈین نون مسلم مینیجر نے اپنی پرموشن کی خوشی میں کھانے کے لیے ایک لڈو دیا دل میں کھڑکا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھگوان یا مندر کا پرساد ہو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے دیارے غیر میں اکثر ایسے معاملات سامنے آتے رہتے ہیں دیکھیں اگر تو یقین ہے ان کو کہ وہ پرساد بغیرہ کا ہوگا پھر تو لکھانا جائز نہیں ہے ہاں البتہ اگر ان کو شک ہو گیا ہے کہ شاید برساد کا ہو تو جو مشتبہ چیز ہوتی ہے مشکوک چیز ہوتی ہے تو اس کو بھی نہیں کھانا چاہیے البتہ انہوں نے یہاں ذکر کیا ہے کہ اپنی پروموشن کی خوشی میں انہوں نے دیا ہے تو اگر ان کو یقین ہے کہ یہ خالص پروموشن کی خوشی میں ہی دے رہا ہے اس کے اوپر اپنے بھگوان شاگوان کا کوئی چکر نہیں چلایا ہوا یا اس میں شرکیہ کام کوئی چن نہیں ہے تو پھر اس کو کھا بھی سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ دلی محبت کرنا کفار کے ساتھ یہ اچھی بات نہیں بہت شکریہ محمد روازش صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں دیوالی کے موقع پر لوگ مٹھائی دیتے ہیں کھانا کیسا ہے ان کی مٹھائی قبول کرنی چاہیے نہیں جی ایسے خوشی کے موقع میں ان کے ساتھ شرکت بھی نہیں کرنی چاہیے ان کی مٹھائی قبول بھی نہیں کرنی چاہیے ان کو واپس کر دی جائے بہت شکریہ مفتیاب شاہ صاحب سوال ہے بلال احمد صاحب کا ایک شخص چوری کرتا ہے دوسرا شخص اس سے چوری کا سامان خریدتا ہے کیا اسے بھی چوری کا گناہ ہوگا جی چوری کا گناہ اس کو ہو یا نہ ہو لیکن اتنی بات تیشدہ ہے کہ اس کو دو گناہ ہو رہے ہیں ایک یہ کہ وہ علال مال دے کر جو چوری کا مال لے رہا ہے یہ حرام مال ہے تو یہ گناہ اس کو ہو رہا ہے دوسرا یہ کہ یہ اس طریقے سے چور کو فیسلیٹیٹ کر رہا ہے اس کو تعاون فرام کر رہا ہے کہ اس کا مال یہ لے لیا کرتا ہے اور باگے مارکیٹ میں دے رہتا ہے تو یہ دونوں گناہ اس کو ہوگے تو چوری میں کسی درجے تک یہ معاونت کا گناہ بھی اس کو ہوگا بہت شکریہ احمد صاحب ممبئی سے پہنچتے ہیں ایک آدمی ایکسیڈنٹ میں مارا گیا وہ فرس پارٹی کا انشورنس تھا اب اس میت کے ورسہ کو سات لاکھ روپے مل رہے ہیں کیا شریعت میں اس رقم کے لینا جائز ہوگا انشورنس جیسا کہ بارہاں یہاں سے بتایا گیا ہے کہ اس کا جو کنٹریکٹ ہوتا ہے عقد ہوتا ہے وہ ایک سودی کنٹریکٹ ہوتا ہے اور اس کنٹریکٹ کے ذریعے سے جو کچھ لیا جاتا ہے اضافی طور پر وہ جائز نہیں ہے البتہ اتنی گنجائش ہے کہ اگر کسی نے اس کی پریمیم کچھ جمع کروائے ہیں تو جتنے اس نے خود جمع کروائے ہیں اتنی رقم وہ واپس لے سکتا ہے تو ان کے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ ساری رقم لینا تو جائز نہیں ہے البتہ جتنی اس نے اپنی زندگی میں جمع کروائی تھی اتنی رقم لینا ان کے لیے جائز ہے بہت شکریہ مفتی صحف اللہ صاحب واصف صاحب ہنگو سے پوچھتے ہیں ایک شخص کو گھر کے قریب بکری ملی اس نے بکری کو حفاظت کی خاطر اپنے گھر میں بند کر دیا شخص نے مالک کو تلاش کرنے کی بڑی کوشش کی لیکن وہ ملا ہی نہیں اب کیا کرنا چاہیے کیا مدرسہ میں دے سکتے ہیں یا کسی غریب کو دینا اور قبضہ کرانا ضروری ہوگا یہ کوئی بھی گمشدہ چیز جب آدمی کو ملتی ہے تو اس میں سب سے پہلی ذمہ داری تو یہ ہوتی ہے کہ آدمی اتنی تشہیر کرے اعلان کرے اور آج کل تو تشہیر کے بہت زیادہ ذراع ہیں ورساپ گروپ سے فیس بوک ہیں تو جتنا ممکن ہو کہ اصل مالک تک پہنچانے کی کوشش کریں لیکن اس نے بھرپور کوشش کر لی اور اب ناومید ہو گیا کہ شاید مالک نہیں آئے گا تو ایسے موقع پر اب اسے مالک کی طرف سے صدقہ کرنا چاہیے اگر یہ خود غریب ہے تو خود بھی رکھ سکتا ہے اور اگر خود غریب نہیں ہے تو جو صدقے کا مستحق ہے غریب آدمی اس کو دے دے لیکن یہ ذہن میں رہے کہ کبھی بھی مالک آیا اور اس نے آ کر مطالبہ کیا اور کہا کہ مجھے یہ صدقہ قبول نہیں ہے مجھے بکری چاہیے تو اس کو بکری کے پیسے دینے پڑے صحیح جیب شکر بہت شکر لکی مروس سے مجاہد اللہ صاحب کا سوال ہے حدیث میں ہے کہ جس گھر میں تصویر ہو وہاں فرشتے نہیں آتے کیا اس تصویر سے مراد وہ تصویر ہے جو دیواروں میں فریم کر کے لگائی جاتی ہے یا وہ تصویر بھی مراد ہے جو الپم کی صورت میں علماری میں بند کر کے کتاب کاپی میں رکھی ہوئی ہوتی ہے دیکھیں جی کوئی بھی تصویر جو ناجہز تصویر کے زمرے میں آتی ہے تو اس کی ہوتے ہوئے رحمت کے فرشتے نہیں آتے اور وہ بے برکتی کا ذریعہ ہوتی ہے اگر اسے الپم کی صورت میں صندوق میں رکھا جائے تو بھی گناہ ہے اور اگر لگا لیا جائے تو یہ مزید اس میں گناہ کو مزید وہ بڑھانے والی بات ہے تو دونوں صورتوں میں گناہ ہوگا رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے ہاں ایسی صورت جس میں مجبوری ہے مثلا ایڈنٹی کارڈ ہے یا جو ہے نوٹ ہیں کرنسی اس طرح کی چیزیں جو مجبوری ہے تو مجبوری کی حالت میں تو گنجائش ہو سکتے لیکن مجبوری کے علاوہ کسی بھی صورت میں تصویر کو رکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے اور اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے بہت شکریہ عبدین سخورم صاحب کا سوال ہے عزبت مفتی صد اللہ شعب باس صاحب سے پوچھیں گے کیا کسی گناہ کو گناہ نہ سمجھنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے جیسے ڈراما دیکھنے کو گناہ نہ سمجھتا اگر وہ گناہ واقعتاً گناہ ہی ہے تو اگر یہ گناہ نہیں سمجھتا اس کو حلال سمجھتا ہے تو اس سے کفر لاسیم آتا ہے باقی یہ کہ ڈراما دیکھنا تو ڈراما میں بعض چیزیں تو جائز بھی ہوتی ہیں بعض ناجائز بھی ہوتی ہیں تو اگر یہ سمجھتا ہے مثلا ڈراما میں جو ساز بج رہا ہے یہ جائز ہے اس کو حلال سمجھتا ہے تو یہ ظاہر ہے گناہ ہے اور گناہ کو یہ جائز سمجھ رہا ہے تو کفر لازم آئے گا اسی طرح وہاں ننگی عورتیں ہیں اس کو دیکھنا یہ جائز سمجھتا ہے تو اس سے کفر لازم آئے گا تو اگر ویسے وہ کہانی ہے ایک قسم کی تو کہانی کو اگر وہ جائز سمجھتا ہے تو وہ تو گناہ نہیں ہے تو لہٰذا اس سے کفر لازم نہیں آئے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ عمیر خان صاحب پوچھتے ہیں کیا کسی متقبر سے متقبرانہ طریقے سے بات کرنا جائز ہے دیکھیں متقبر کو سلام نہ کیا جائے یہ تو ہے کہ متقبر آدمی کو سلام نہیں کرنا چاہیے لیکن اس سے خاص متقبرانہ انداز سے خود اپنے اندر تکبر پیدا کریں یہ ٹھیک نہیں ہے عالبتہ اگر کوئی آدمی اس حیثیت کا ہے جو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا اس طرح بات کرنے سے اس کی اصلاح ہو جائے گی تو پھر وہ اس طرح بات کر بھی سکتا ہے چھیک بہت شکریہ مفتی آبی شاہ صاحب صحیف اللہ صاحب سوابی سے پوچھتے ہیں میرا چھوٹا بھائی ہے اس کے پاس الیکٹریکل کا پورا ہونر ہے صرف ڈگری کی کمی ہے تو اس کے لیے پیسوں سے ڈگری ایسانت بنوا سکتے ہیں جی ایسی صورت میں اگر یہ پیسے دیکھ گے تو وہ پیسے ظاہر ہے کہ رشوت ہوگی اور اس طریقے سے جب یہ ڈگری ایسانت کر کے کسی کو دکھائیں گے تو وہ ایک دوکہ دہی اور چھوٹ بھی ہوگا تو یہ کئی گناہوں کا مجموع ہے اس لیے اس طریقے سے پیسے دے کر ڈگری ایسانت کرنا یہ قانون کی خلافورزی بھی ہے اور شریعت کے کئی حکامات کی بھی خلافورزی ہے اس لیے یہ تو جائز نہیں ہے لیکن ایک بات یہاں سمجھنے کی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر اس طرح کی ڈگری پر یہ کہیں پر کوئی جاب حاصل کر لیتے ہیں اور اس کام کی ان میں صلاحیت موجود ہے جیسے انہوں نے لکھا ہے کہ ہنر ان کے پاس موجود ہے تو چونکہ تنخواہ کی ہلت اور حرمت کا دار و مدار وہ مفوضہ کام کی اہلیت ہونے نہ ہونے پر ہے تو اس لیے ایسی صورت میں اس کی تنخواہ تو حلال ہوگی لیکن یہ ہے کہ اس کو اس طرح سے ڈگری حاصل کرنا اور اس کو اس طرح سے اسکمال کرنا یہ جائز نہیں ہے اس کا گناہ اس کو بارہ لگا جی چھیک ہے جی بہت شکریہ اگلا سوال ہے سادیہ لطیف صاحبہ کا کہ ایف سی مکڈونلڈز اور پیزا ہٹ کے چکن کو مشکوک کہا گیا ہے کہ شاید سلوٹرز صحیح نہیں کرتے تو ہمارے لیے کیا حکم ہے کیا اسے پریز کرنا چاہیے دیکھیں اس بارے میں خاص برانڈز سے ہٹ کر ایک اصولی حکم پیش نظر رکھنا چاہیے اور وہ اصولی حکم یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان ملک میں حلال گوشت مل رہا ہے اور مسلمان اس کو صرف کر رہا ہے تو اس کو تو حلال سمجھا جا سکتا ہے فتوہ کی روح سے وہ حلال ہی سمجھا جائے گا جب تک کوئی دلیل موجود نہ ہو کہ یہ حرام ہے تو اس کو حرام نہیں کہا جائے گا اور کسی غیر مسلم ملک میں اگر غیر مسلم کوئی گوشت سرب کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں اصل یہ ہے کہ اس کو حرام سمجھا جائے گا جب تک کہ دلیل سے اس کی حلت ثابت نہ ہو جائے گا تو یہ اصولی حکم ہے باقی جہاں تک احتیاط کی بات ہے تو ملٹی نیشنل جتنے بھی برانڈز ہیں ان کے اکثریت کا حال یہ ہے کہ ان کا چکن یا ان کا گوشت وہ باہر سے آ رہا ہوتا ہے جس ملک کی وہ ملٹی نیشنل کمپنی ہوتی ہے اس سے وہ آ رہا ہوتا ہے اسی وجہ سے یہاں ایک فقی مجلس میں اس پر بھی بہت سارے عذرات کا اتفاق ہوا تھا کہ ایسی ملٹی نیشنل کمپنیاں جو کئی کئی ملکوں میں کام کرتی ہے اور بنیادی طور پر وہ ایک غیر مسلم ملک کی کمپنی ہوتی ہے تو اس کو بھی ہم ایک غیر مسلم ملک کے حکم میں سمجھیں گے تو جیسے کہ غیر مسلم ملک میں گوشت کی تحقیق ضروری ہے اسی طرح اس طرح کے جو ملٹی نیشنل برانڈز ہیں ان کی بھی تحقیق ضروری خرار دینی چاہیے یہ بعض عذرات کی رائے تھی تو اس وجہ سے ملٹی نیشنل کمپنیوں کا جو گوشت ہے اس کی تحقیق کرنی چاہیے اور تحقیق کے بعد جب اتمنان ہو تو تب ہی اس کو استعمال کرنا چاہیے بہت بشتر کریں سب بات یہ ہے پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان بہت لہا ابھی بھی آپ چلے جائیں کراچی میں یہ جو برانڈ یہ جو ک ایف سی اور یہ جو نامیوں نے لکھے ہیں برانڈز کے یعنی آپ کو جگہ نہیں ملے گے بیٹھنے کی تو بہتر سال ہو گئے آزادی حاصل کیے اسلام کے نام پر اس ملک میں ابھی تک بھی اگر آپ عوام کو یہ کہیں گے کہ جی تحقیق کر کے استعمال کریں اور آپ کے پاس کوئی فورمولا اس تحقیق کا آپ نہیں بتائیں گے لوگوں کو تو کیسے ایک عام آدمی اس تحقیق کو کرے گا اور کیسے بچے گا اس ابتلاع اور آزمائش سے مرساہ دیکھیں اصل میں بنیادی طور پر یہ ایک غلط کنسپ مشہور ہو گیا ہے کہ ہم ایک مسلمان ملک میں رہتے ہیں لہٰذا یہاں پر جو کچھ بھی ہمیں ملے گا تو وہ حلال ہی ہوگا بلا شبہ فقہ نے اس طرح کی بات لکھی ہے کہ مسلمانوں کے بازار میں جو چیزیں ملیں تو ان کو حلال سمجھا جائے گا لیکن اس کی یہ وجہ بھی لکھی ہوئی ہے لئے انہم لا یقیرون الحرام فی اسواقہم اس لیے کہ مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے بازاروں میں حرام چیز کو رہنے نہیں دیں گے لیکن جو حالات میں جو تبدیلی آئی ہے لوگوں کے عوانت دیانت میں جو تبدیلی آئی ہے وہ کسی سے ڈکی چپی نہیں ہے اس وقت تو مطلب اس بات کے مضبوط قرائن اور شواہد جو ہے وہ موجود ہیں کہ ہماری مارکیٹوں میں حلال اور حرام کا یعنی بہت ساری چیزیں حرام پھیل چکی ہیں موجود ہیں تو بنیادی مسئلہ جو ہے وہ اس کنسپٹ کا ہے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے پھر تجارت میں یہ ترقی ہوئی ہے کہ دنیا کے ایک کونے میں بننے والی چیز دنیا کی دوسرے کونے میں مل رہی ہے تو کیا مسلمان ملک اور کیا غیر مسلم ملک ہر جگہ ہی غیر مسلموں کی بنائیوی مصنوعات بھی وافر مقدار میں مل رہی ہیں جن کے لیے حلال اور حرام کوئی مسئلہ نہیں ہے تو مسلمانوں کے لیے چونکہ یہ مسئلہ ہے تو اس لیے اس حوالے سے شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے حلال آگئی پیلانے کی ضرورت ہے اور اس پر کام کی ضرورت ہے جب ساریفین مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں حلال فرام کیا جائے تو ان کے مطالبے کے بعد پھر ایسا بعید نہیں ہے کہ پاکستان میں اور ہر جگہ حلال سارٹیفائیڈ مصنوعات بھی کسرت سے ملنے لگ جائیں صحیح بہت شکریہ اچھا یہ جو چکن وغیرہ کا ہے جو برازیل وغیرہ سے آتا ہے خاص جو ممالک ہیں جو پروڈیوز کرتے ہیں چکن خاص طور پر تو ان کا کوئی ایسا کوئی فارمولا ہے کچھ جو جو سٹینڈرز سیٹ کیے ہیں حلال کے پاکستان میں جو چل رہے ہیں رائے جائیں اس وقت ان کے تحت کہ ان کو انسان اس کے مطابق ان کو سرچ کرسکے دیکھ سکے تحقیق کرسکے کہ جی اگر اس کے مطابق ہے تو حلال ہے تو حیز حرام ہے اور یہ جو اس طرح کے برانڈ جو فوڈ 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 چینز ہیں جو تو ان کے حوالے سے کوئی ایسا پیز ہیں ایسے پاکستان میں کچھ جبل کل پاکستان میں کئی حوالوں سے اس پہ کام ہو رہا ہے حلال سرٹیفیکیشن کے بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں جو پروڈکٹس کو باقیدہ حلال سرٹیفائی کرتے ہیں تو اس لیے ایسی مصنوعات پہلے تلاش کرنی چاہیے کہ جو حلال سرٹیفائیڈ ہوں اور دوسرے یہ کہ جو کم از کم حلال سرٹیفائیڈ نہ ہو اور آدمی وہاں جا رہا ہو ان کے پاس تو ان کو کم از کم یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ کن سے سرٹیفائیڈ ہیں ابھی تو حلال جو پاکستان حلال اتارٹی بنی ہے اس میں آگے چل کر یہ لازمی ہو جائے گا ابھی تو حلال سرٹیفیکیشن جو ہے وہ اختیاری ہے لیکن آگے چل کر پھر جتنے بھی فوڈ کے وہ ہیں فوڈ پروائیڈرز ہیں ان کے لیے حلال سرٹیفیکیشن لازمی ہو جائے گی تو حلال سرٹیفیکیشن پہ کام ہوا ہے اور باقی سٹینڈرز بھی اس حوالے سے حلال کے جو پاکستان کے سٹینڈرز ہیں وہ دنیا بر میں بہت مستند سٹینڈرز ہیں اس میں واقعہ علماء اکرام نے شرکت کی ہے اور وہ بہت اندہ میں آیارات ہیں ان میں شریح حکام کی بھی ریایت ہے اور جو آئی ایس او کی جو کوالٹی کے اس وقت کے دنیا کے سٹینڈرز ہیں ان کو بھی میچ کیا گیا ہے تو پاکستانی حلال میں آیارات پر بہت اچھا کام ہوا ہے جی ٹھیک زاکم اللہ خیر بہت بہت شکریہ ناظرین مطلعہ وہی مفضل صاحب نے جو بات فرمائی شروع میں کہ یہ مطالبہ سارف کے مطالبے کی بات ہے کہ وہ جو مطالبہ کرے گا یہ فوڈ چین وہ پھر اس مطالبے پر سارف کے مطالبے پر اس پر غور کرنا ضرور شروع کرے لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ مطالبہ کرنے کی زہمت ہی نہیں ہوتی ہم لوگ ایکسپائری ڈیٹ کو تو اہمیت دیتے ہیں کہ اگر کسی چیز پر ایکسپائری ڈیٹ نہیں لکھی ہوئی تو ہم اس چیز کے حوالے سے شور بھی مچا لیتے ہیں سوشل میڈیا پر بھی ویڈیوز وائرل کر دیتے ہیں اس پرینڈ کو بدنام بھی کر دیتے ہیں اور کبھی ان کی کسی بھی چیز میں کوئی مکھی نکل آئے کہیں سے تو ابھی ہم بہت کچھ اس پر لکھتے ہیں بہت پروپیگنڈا پروپیگنڈا تو نہیں ہے حقیقت ہے لیکن اس کو بہت وائرل کرتے ہیں لیکن جب بات آتی ہے کہ ہم اس کو میک شور کریں کہ یہ چیز حلال بھی ہے یا نہیں تو اس پر ہم بلکل چپ چاپ اس کو کھا پی کے اور ڈکار بھی نہیں مارتے باہر آ جاتے ہیں پھر مفتیوں کو کہتے ہیں تو میں تو چکے آپ کو نمائندہ بن کیا سوال کر رہا ہوں تو میں بس سخت سوال کرتا ہوں سوال آپ ہی کے ہوتے ہیں لیکن پروپلم یہی ہے کہ آپ جب تک خود اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے تو خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی تو مفتی صحیف اللہ صاحب کے دو سوال رہتے ہیں آپ کی خدمت میں سوال ابن اشفاق حمد صاحب کا دبائی سے اگر کوئی لڑکا بیرون ملک رہتا ہو اور لڑکی دوسرے ملک میں رہتی ہو وہ نکاح کرنا چاہتے ہو تو فون پر نکاح کرنے کا طریقہ پہلے بتا چکے ہیں مفت صاحب لیکن میں دوبارہ پوچھ لیتا ہوں طریقہ کار ہوگا کیا لڑکا لڑکی کا موجود ہونا ضروری ہے یا گواہوں کی موجودگی میں فون پر نکاح ہو سکتا ہے پہلے ویڈیو پر آئی تنگ بات ہوئی جیسے پہلے آرز کیا وہی صورت ہے کہ نکاح کے لئے اصول یہ ہے کہ گواہ اور فریقین یعنی جو لڑکا لڑکی نکاح کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ خود یا ان کے نمیندے موجود ہوں تو چونکہ یہاں پہ اس صورت میں ایسے ہے کہ گواہ بھی مجلس میں موجود ہوں گے اور لڑکی جو جس ملک میں ہے تو وہ بھی موجود ہیں تو یہ لڑکی کا بھی نمیندہ اس کا باپ ہے بھائی ہے جس کو اس نے وکیل بنائے نمیندہ بنائے تو یہ جو لڑکی کا وکیل ہے وہ لڑکی کی طرف سے اور جو لڑکا دوسرے ملک میں رہتا ہے وہ کسی کو اسی جگہ پہ جو یہاں پہ مجلس میں موجود ہیں حاضرین ان میں کسی کو فون کے ذریعے اپنا نمیندہ بنا دے کہ آپ میری طرف سے نمیندہ بن کے نکاح کو قبول کر لو تو ادھر سے لڑکی کا نمیندہ ہوگا اور دوسری طرف سے لڑکے کا نمیندہ ہوگا تو یہ نکاح درست ہو جائے گا اور اگر خود وہ فون پہ قبول کر رہا ہے تو اس کا یہ قبول کرنا درست نہیں اور یہ نکاح ٹھیک بہت بہت شکریہ اور اگلا سوال ہے احمد صاحب گومبائی سے کیا عددت والی بیوہ ووٹ دینے کے لئے جا سکتے ہیں دیکھیں ووٹ کے بارے میں اور عددت کے بارے میں دونوں کے بارے میں ذرا وہ ہے یعنی نکتہ نظر میں اختلاف ہو سکتا ہے عام طور پر یہ ہی ہے کہ عددت والی عورت اس وقت باہر جا سکتے ہیں جب اس کے کوئی شریعت اقاضہ ہو یا طبی تقاضہ ہو یعنی ایک ناغذیر صورت میں اس کے لئے باہر جانا جائز ہے بغیر ناغذیر صورت کے جانا جائز نہیں ہے تو اس لئے اکثر اہل علم کی رائے یہ ہے کہ عددت میں اسے نہیں جانا چاہے کیونکہ ووٹ میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے کبھی لمبی لمبی لین لگنا پڑتی ہے اور کافی دیر ہوتی ہے اور دوسری طرف ایک اور نکتہ نظر بھی پایا جاتا ہے کہ چونکہ ووٹ ایک لازمی چیز ہے ایک طرح سے یہ شہادت اور ایک طرح سے وہ گویا کہ امانت ادا کرنے والی بات ہے تو یہ گنجائش بھی دی جا سکتی ہے دیتے ہیں بعض حضرات لیکن اس پر غور کرنا چاہیے کہ جو عددت کے اصل چیز ہے کہ بغیر کسی شریع اور طبی تقاضے کے عورت باہر نہ جائے تو اس لئے میرا خیال میں احتیاط بہتر ہے صورتحال پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ایک ووٹ سے بہت کچھ ہونے کا مسئلہ ہوتا ہے کہ اچھے لوگ آ جائیں گے آپ کے ایک ووٹ سے اور اگر آپ نے ووٹ نہیں دیا تو برے لوگ آئیں گے پورا پانچ سال لوگ تنگ رہیں گے تو ایسی صورتحال میں بھی اس وقت علماء سے مشرع کیا جا سکتے کیا کیا جائیں گے بہت شکر اگر آپ کے ہاں ایسی کوئی سہولت دستیاب ہو کے لوگ آپ کے پاس آئیں اور کہیں گے آپ کا ووٹ ہو جائے گا تو پھر تو نکلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بہت شکریہ تینوں معزز مکرم مہمانوں کا تمام ناظرین و سامین کا ملقات ہوتی ہے آپ سے انشاءالعزیز آپ کے بہت سوالات کے ساتھ کل کے پرگرام میں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ